بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں صاحب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں اگر آپ کے گٹنوں میں درد ہے کمر میں درد ہے پٹوں میں درد رہتا ہے تو یہ ریسپی بلکل آپ کے لئے ہے اس کو بنائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ ہنڈرڈ فرصد اس کا ریزلٹ ہے آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کو ہم نے بنانا کیسے ہے کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے ریسپی کو پورا دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کی بہت کام آئے گی تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں ہم نے ایڈ کر دی ہیں ایک کپ پھول مخانے پھول مخانے بہت ہی فائدہ مند چیز ہیں کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں ویٹائمند سے بھرپور ہوتے ہیں بہت ہی فائدہ مند چیز ہے یہ وزار سے بہت آسانی سے بہت کم پرائز میں اتنے زیادہ مل جاتے ہیں تو آپ ان کو بائے کریں اور یہ ریسپی بنائیں انشاءاللہ بہت فائدہ مند چیز رہے گی اب ان کو ہم نے ڈرائی روست کر لینا ہے ان کا ہلکا سا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو روست کریں گے یا پھر یہ کہلیں اس کا تھوڑا سا کرنچی کر لینا ہے پھر اس کو ہم نے اس میں سے نکال لینا ہے اب میں نے ایک کپ کالے چینے لے لی ہیں بہت ہی فائدہ مند چیز ہے یہ بھی نزلہ کام کے لیے بہت فائدہ مند رہتے ہیں کمزوری کے بہت جلدی دور کرتے ہیں یہ ایک بہت ہی طاقتور چیز ہے آپ اس میں ضرور ایٹ کیجئے گا اس کو بھی ہم روست کر لیں گے روست کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ چیزیں ایک دو کرنچی ہو جاتی ہیں ان کی نمی ختم ہو جاتی ہے اور یہ آسانی سے ہم اس کا پاورڈر بھی بنا لیں گے دو سے تین منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو روست کرنا ہے پھر ہم اس کو نکال لیں گے چیزوں کو ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں روست ہو جائیں تو پھر ہم اس میں سے اس کو نکال لیں گے اب اس میں میں نے ہاف کپ بادام ایٹ کر دی ہیں بادام کے فائدے بھی آپ خوب جانتے ہیں دماغ کے لئے بہت فائدے مند ہوتے ہیں اس لئے یہ اس میں ایٹ کیے جاتے ہیں ساتھ ہی اس کے ہم کچھ اور چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہی ایٹ کر لیں گے تھوڑے سے میں نے کاجو لے لیا ہے اور تھوڑے سے ہی ساتھ میں میں نے پستہ ایٹ کر دیا ہے اور اس میں تھوڑے سے ہم چاروں مغز ایٹ کر لیں گے چاروں مغز کو دھوکے اچھی طرح صاف کر لینا ہے ان میں مٹی بہت ہوتی ہے تو اس کو اچھی طرح دھوکے خوش کر کے اس میں ایڈ کیجئے گا اب ان کو دو سے تین منٹ کے لیے اس طرح روست کر لیں گے ان سب کو ہم نے ہلکا سا بس کرنچی کرنا ہے بلکل اس میں سے نمی ختم کرنی ہے اس کو جلانا نہیں ہے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بس اس کو ہم نے ایسے روست کرنا ہے اب اس میں بہت ہی فائدہ مند چیز یہ ہے سونڈ اس کو کہتے ہیں یعنی کہ ڈرائر ادھرک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے یہ دردوں کے لیے جوڑوں کے لیے درد ختم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے یہ اب اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا اس کو ہلکا سا ایسے توڑ کے اس میں ایڈ کر لیں گے ساتھ میں نے ون ٹی سپون زیرہ ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑی سی کالی میرچ کے دانے ایڈ کر دی ہیں دس سے پندرہ اور اس میں میں نے یہ پوپی سیٹس ایڈ کر دی ہیں اس کو اچھی طرح دھو کے اس میں سے مٹی نکال کے اس کو ڈرائر کر لیا تھا پھر اس میں میں نے ایڈ کیا ہے پوپی سیٹس یعنی خشکش اس کو کہتے ہیں بہت بہت فائدہ مند چیزیں ہیں یہ سب ہی آپ ان کو بنائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ بہت فائدہ مند رہیں گی اب ان چیزوں کو ہم نے پاورڈر بنانا ہے سب سے پہلے ہم پھول مخانے اور چنوں کا پاورڈر بنائیں گے اس طرح ہم بلینڈر کے جگ میں ایڈ کر کے اس کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کا کتنے اچھے سے ہم نے پاورڈر بنا لیا ہے اب باقی چیزوں کو بھی اسی طرح ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا آپ کے کومنٹ پڑھ کے بہت ہی خوشی ملتی ہے اور کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے تو لازمی اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں بھی کام کرنے کی آسانی ہو اور کام کرنے کا مزہ بھی آئے اور آپ کے لئے ہم مزہ مزہ کی ریسپیز بناتے رہیں اب یہ میں نے دس سے پندرہ چھوارے لے لی ہیں چھوارے یعنی کہ یہ سوکی ہوئی خجور ہوتی ہے اور یہ بہت ہی فائدہ مند رہتی ہے اس کو ضرور ایٹ کریں اس کے اندر سے بیج ہم نکال لیں گے اور اچھے سے چیک کر لیں گے کہ اندر سے خراب تو نہیں اس لئے اس کو ایسے کھول کے ضرور دیکھیں سارے کو کھول کے میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ کر لی ہے تاکہ یہ گرینڈ کرنے میں آسانی رہے اب اس کو بھی اسی جگہ میں ڈرائی فروٹس کے ساتھ ایٹ کر لیں گے اب ان کو ہم نے اچھی طرح گرینڈ کر لینا ہے جیسے کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو موسم چینج ہونے کے ساتھ جسم میں دردیں گٹنوں میں درد پٹھوں میں دردیں نکل آتی ہیں تو یہ پاودر بہت ہی فائدہ مند چیز ہے آپ اس کو بنا کر رکھیں اور استعمال کریں دن میں ایک بار اس کو ضرور لیں انشاءاللہ آپ کی جو بھی دردیں وغیرہ ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گی ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس میں جو تیسری چیزیں جو ہم نے رائے روست کی تھی وہ اس کو میں ایٹ کرنی ہے اب ان چیزوں میں کچھ ہم نے میٹھا ایٹ کرنا ہے تو میٹھا ایٹ کرنے کے لیے میں نے لی ہے مشری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یہ مشری بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے یہ بھی یہ آپ اس میں ضرور ایٹ کریں چینی بلکل بھی اس میں ایٹ مت کریں مشری ایٹ کریں مشری ہی فائدہ مند رہتی ہے اگر کوئی شگر پیشنٹ ہے تو وہ اس میں مشری ایٹ نہیں کریں بلکل خالی اس کو استعمال کریں اگر لینا بھی چاہتے ہیں تو بلکل اس کی چوتھائی حصہ بلکل اس میں ایٹ کریں شگر کے پیشنٹ ویسے وہ اس کو لے سکتے ہیں بہت فائدہ مند چیز ہے یہ دیکھیں اچھے سے اس کا پاورڈر بنا کے ہم نے اس میں ایٹ کر لیا ہے اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے روز مرا اس کو ہم کیسے لے سکتے ہیں جیسے جیسے موسم چینج ہوتا ہے جسم میں دردے وغیرہ نکل آتی ہیں سردی کے موسم میں اکثر جسم میں دردے رہتی ہیں تو یہ چیز بہت ہی فائدہ مند ہے اب اس کو ہم نے لینا کیسے ہے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں اس کے لیے ہم نے ایک کپ گرم دودھ لے لینا ہے دودھ نیم گرم ہونا چاہیے یا آپ گرم دودھ بھی لے سکتے ہیں بلکل تھنڈا دودھ بلکل بھی اس میں استعمال نہیں کیجئے گا اب اس میں ہم یہ ایک چمچ بھر کے اس میں ایٹ کر لیں گے اگر بڑوں کے لیے لے رہے ہیں تو اس میں دو چمچ ایٹ کر لیں اگر بچوں کو دے رہے ہیں تو بلکل ایک چمچ ان کو دیں بہت فائدہ مند چیز ہے بچوں کی دماغی کمزوری کے لیے نظر کی کمزوری کے لیے بیسٹ چیز ہے یہ آپ بچوں کو بنا کے دیں انشاءاللہ بہت فائدہ مند رہے گی دیسی ٹوٹکے جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں اور بہت ہی فائدہ مند رہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کے بہت کام آنے والی ہے آپ اس کو بنائیں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں باقی کے بچے ہوئے سپوپ کو اس طرح آپ اے ٹائٹ کنٹینر میں سیف کر سکتے ہیں تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیارے گئے گا اللہ حافظ